اسلام علیکم مجھے تو کہیں قدم جمانہ تھا آئندہ کے لئے راہیں ہموار کرنا تھی اور پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ سکول گھر کے قریب ہے پیدل جاؤں گی پیدل آؤں گی آدھا دن وہاں رہوں گی آدھا دن گھر میں اور اس طرح مجھے بچوں کو گھر پر پڑھانے اور صلائی کرنے کا زیادہ وقت مل جائے گا ظاہر ہے کہ میرے کالٹ چھوڑنے کی سب سے زیادہ تکلیف ہما کو ہی اور میں نے انتہائی مجبوری کے عالم میں صرف بھائی جان کی تعلیم جاری رکھنے اور امی کو مالی پریشانیوں سے بچانے کے لیے اس ملازمت کو قبول کر لیا پھر تمہاری تعلیم کا کیا ہوگا ہما نے پوچھا میں گھر میں بیٹھ کر انٹر آرٹس کے تیاری کروں گی سائنس پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے میں انشاءاللہ اپنی مہنت و لگن سے پرائیوٹ طور پر ایف اے اور بی اے کر لوں گی میں نے اپنے مسترب دل کو سمجھا لیا جو برابر کالج کی فضاؤں اور سہیلیوں کے ساتھ کے لیے بے چین تھا چنانچہ جب میں نے اپنی بے فکری کی زندگی اپنی سہیلی اپنا کھیل کود اور ہسی مزاق چھوڑ کر ملازمت کی ذمہ داری سنبھالی تو میری دنیا یک سر بدل گئی اببو کی تربیت اور ان کی نصیحتوں نے مجھے پہلے ہی مطانت اور سنجیدگی کا درز دیا تھا اور اب تو میں اور زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی پہلے پہل سکول کی فضا میں میرا دل نہ لگا لیکن لگانا پڑا بچیوں کا چھوٹا سا سکول صرف چھٹی یا ساتھویں جماعت تک تھا ہیڈ میسٹریز بھی بردبار نہ تھی صرف بی اے پاس تھی اور کلاسیں میری طرح کے چار پانچ نو عمر لڑکیوں کے سہارے چل رہی تھی جن کو ہم لوگ بڑی آپا کہا کرتے تھے پہلے پہلے تو مجھے ان پر رشک آیا کہ یہ لوگ میری طرح آرزی طور پر ملازم نہیں ہیں لیکن بقول شخصے سب کی نوکریاں پکی ہیں رفتہ رفتہ پتا چلا کہ یہاں سوائے چپراسی کے سب کی ملازمتیں پکی نہیں ہیں سکول ایک ذاتی مکان میں قائم ہے مینجر صاحب کا ڈرائنگ روم دن بھر کلاس روم رہتا ہے شام کو ڈرائنگ روم بن جاتا ہے یہی حال تقریباً بیڈ روم کا ہے اور جو مستقل کلاسیں ہیں وہ ٹین کی چھتوں والے کمروں میں جاری ہیں مجھے سکول کی ملازمت اختیار کیے ہوئے دوسرا یا تیسرا دن تھا امی رضیہ خالہ کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی بھائی اور بھائی جان اپنے گھر میں تھے میں برامدے میں خاموش بیٹھی سکول کی ننی ننی طالبات کی کاپیاں دیکھ رہی تھی میرے لئے بڑا عجیب کام تھا لیکن کرنا ضروری تھا میں اپنی زندگی کی اس تبدیلی پر حیران تھی ابھی کل تک میرے ہومورک کی کاپیاں میری ٹیچروں کے پاس جاتی تھی اور آج میں ان پر سرخ پینسل سے نشانات بنا رہی تھی ابھی میں نے یہ کام شروع ہی کیا تھا کہ اختر بھائی آ گئے اور بڑی افسردہ مسکراہت کے ساتھ بولے آخر تم نے سکول کی ملازمت کر ہی لی ہاں میں نے کاپی بند کر کے پینسل رکھی اور کام سمیٹنا شروع کیا میں جانتی تھی کہ بھائیہ اور بھائی جان دوسرے کمرے میں ہیں امی گھر میں نہیں ہے اختر بھائی سے گفتگو میں میں پہلے ہی ہچکے جاتی تھی لیکن ان کا سامنا کرنے سے گریس کر رہی تھی اس لیے گھبراہت میری شکل پر آیا تھی مجھے ان کی گزشتہ مرتبہ کی ادھوری گفتگو یاد آ گئی اس وقت بھی میرے لیے نہ جانے رفتن نپائے ماندن والا معاملہ تھا اور اب بھی یہی کیفیت تھی تم نے اپنی تعلیم چھوڑ دی یہ بہت بڑا سانحہ ہے آپ فکر نہ کریں میں پرائیوٹ طور پر بی اے ایم اے کر لوں گی انشاءاللہ خدا کرے کہ تم کر سکو انہوں نے میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا آپ تشریف رکھئے میں بھائیہ اور بھائی جان کو بلاتی ہوں میں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بات بنائی کیوں کیا تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ مجھ سے بات کرو انہوں نے ایسے لہجے میں کہا جس میں محبت اور خلوص کے ساتھ ساتھ افسردگی اور شکوہ زیر لب شامل تھا نہیں نہیں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا مطلب یہ تھا کہ میں رکھ کر کہا کیونکہ میں ان کو ناراض یا دلگیر نہیں دیکھ سکتی تھی پھر کیا مطلب تھا تمہارا ذرا میں بھی تو سنوں یہی کہ وہ لوگ آپ سے ہنسی مزاق کرتے ہیں آپ اس وقت دفتر سے تھکے آ رہے ہیں ذرا تفریر رہے گی مجھے بورچی خانے میں کام ہے میں تمہاری کشمکش سمجھتا ہوں سمینہ تم محبت اور وفا کا جو جذبہ لے کر گھر سے ملازمت کے لیے بہار نکلی ہو اس سے بھی واقف ہوں لیکن یہ بتاؤ کہ مجھ سے تم کو کیا شکایت ہے جی آپ سے آپ سے کیا شکایت ہو سکتی ہے اور کیوں ہونے لگی میں نے اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا تو پھر جب میں آتا ہوں تم ہما کے ہاں چلی جاتی ہو یا کوئی اور بہانہ کر کے ہٹ جاتی ہو کیا میں نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہے جو تم کو بری لگی ہو انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی خود اعتمادی سے کہا اور میں اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکی یہی معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں نہیں نہیں آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی بلکہ سچ پوچھا جائے تو آپ نے ہمیشہ میری دلداری کی ہے مجھے بڑے اچھے مشورے دیئے ہیں میں نے اس طرح اٹک اٹک کر کہا جیسے چھوٹے بچے سبق پڑھ رہے ہوں تم جانتی ہو کہ میں ان رسمی باتوں کو پسند نہیں کرتا مجھے چچا جان کی آلی شان کوٹھی سے اور وہاں کی نمائش و عداب اور مسلوئی موحول سے نکال کر بار بار یہاں لانے والی شے تمہاری سادگی کی کشش اور تمہارا خلوص ہے جو تم کو اپنے گھر اور گھر کے افراد کے ساتھ ہے انہوں نے اس انداز میں کہا کہ میں نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں جھکا لیں میں جانتا ہوں کہ جو لڑکیاں اپنے گھر اور والدین کے لیے عیسار کرتی ہیں وہ ہی اپنے شوہر اور سسرال کے لیے بھی قربانیاں دے سکتی ہیں اس لیے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم جیسا ہیرہ کسی ناقدر شناس کے ہاتھ لگے دینے کے لیے تو میرے پاس بہت سے جوابات تھے کہنے کے لیے بہت سی باتیں تھی لیکن زبان گنگ تھی الفاظ حلق میں پھسے ہوئے تھے دل کی دھڑکن تیز تھی اور واقعہ یہ ہے کہ میرے احساسات بڑے عجیب و غریب تھے مجھ پر ایسی کیفیت تاری تھی جسے میں پہلے کبھی دوچار نہ ہوئی تھی یہ سب کچھ تھا لیکن میں زیادہ دیر تک خاموش نہ رہ سکی اس لیے دبی زبان میں کہا یہ وقت اور مقدر کی بات ہے تم ایک حد تک سچ کہتی ہو لیکن میں ان مردوں میں نہیں ہوں جو حمد ہار کر مقدر کا سہارا لے کر بیٹھ جائیں میں نہیں چاہتا کہ تم چند روپوں کی خاطر سٹر پٹر اداروں میں ماری ماری پھرو میں تم کو کس قدر بلندی پر دیکھنا چاہتا ہوں کتنا اونچا مقام دینا چاہتا ہوں تم کیا جانو کاش مجھے اپنے خوابوں کی تعبیر مل سکے انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں میری طرف دیکھ کر کہا میں ان کی باتوں کا مفہوم سمجھ چکی تھی ان کے احساسات صرف واقف تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ لبنہ کے مقابلے میں مجھے پسند کرتے ہیں ان کو وہاں کی بناوٹی زندگی سے نفرت ہے لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود ان کی باتوں کا جواب میرے پاس کچھ نہ تھا میں کیا کہتی اور کیا نہ کہتی میرا ذہن بڑی سخت کشم کشمے تھا اتنے میں خدا نے میری مشکل آسان کر دی اور بھائی جان اپنے کمرے سے نکل کر بہار آئے اور بولے آدھا برز ہے اختر بھائی آپ کب تشریف لائے ابھی ابھی آیا ہوں تم لوگ اندر کیا کر رہے تھے پڑھ رہے تھے امتحان کا زمانہ قریب ہے انہوں نے کہا اور وہیں سے بھائیہ کو آواز دی پرویز آؤ بہار آؤ شام کا وقت ہے آپ کتابیں رکھ دو ان کی آواز سن کر بھائیہ بھی بہار آ گئے اور میں موقع پا کر وہاں سے نکلی اور ہما کے پاس جانے لگی راستے میں امی ملی کیا بات ہے سمینہ انہوں نے پوچھا کچھ نہیں میں نے ابھی ابھی کام ختم کیا ہے بھائی جان اور بھائیہ گھر میں ہیں اختر بھائی آ گئے ہیں اس لئے میں نے سوچا ذرا ہما کے پاس ہو آؤں امی نے میری بات کے جواب میں صرف اچھا کہا اور پھر وہ ادھر ادھر میں ادھر چلے گئے ہما اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی اس کی بہن سبا اپنے سب سے چھوٹے بھائی مسود کو پڑھا رہی تھی اور ہنہ اپنی امی کے ساتھ تھی کب آئی تم سکول سے ہما نے سوال کیا دو پہر کو ہی آ گئی تھی لیکن تم کالج میں تھی پھر میں لڑکیوں کے ہومورک کی کوپیاں دیکھنے لگی اب اختر بھائی آ گئے تو میں اٹھ کر یہاں چلی آئی تم دونوں کے درمیان آنکھ مچولی اب تک جاری ہے اس نے مسکرا کر کہا ہاں مگر میرا بس چلتا تو اس کو آج ابھی اور اسی وقت ختم کر دیتی اوہوہو اس قدر تیزی کے ساتھ تو نہ اڑو اس نے پھر چھیڑا میں کیا کروں ہما میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا میں نے اس کے پاس بیٹھ کر بڑی سنجیدگی سے کہا اور وہ کتاب بند کر کے بولی کیوں؟ کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا؟ سمجھو تو خاص ہے اور نہ سمجھو تو کوئی بات ہی نہیں ہے کیا اختر بھائی نے پھر کچھ کہہ دیا؟ ہاں بعض مرتبہ میں اس بھرے طریقے سے پکڑی جاتی ہوں کہ کوشش کے باوجود ہل نہیں سکتی اور کاوش کے باوجود وہاں سے نکل نہیں سکتی میں نے جواب دیا اس طرح میں ہما کے چہرے سے مزاق کے سارے اثار رخصت ہو چکے تھے اس پر سنجیدگی تاری تھی وہ کتاب رکر بڑے اتمنان سے میرے سامنے بیٹھ گئی اور میں نے اس کو اگلی پچھلی ایک ایک بات بتا دی کیونکہ سہیلی کہے تو وہی تھی بہن کہے تو وہی تھی بڑے غور سے سنا اور پھر سنجیدگی سے بولی مجھے یقین ہے سمینہ کہ اختر بھائی تم کو واقعی چاہتے ہیں ویسے مجھے وہ بڑے نیک اور مخلص معلوم ہوتے ہیں یہ تو میں بھی سمجھ رہی ہوں لیکن اس کا انجام کیا یہ بیل منڈے چڑھ سکے گی وہ اپنے دل سے جو چاہے کہیں لیکن کیا ان کے والدین کا دماغ بھی اسی نہج پر سوچے گا جس پر وہ سوچ رہے ہیں یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے ہما نے جواب دیا اور میں اس وقت کے انتظار میں اپنے آپ کو کھلونا کیوں بناوں اس چھوٹے سے رشتے کو ابھی سے کیوں نہ بند کر دوں جو میرے سپنے کی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے میں نے بھی اتنی ہی سنجیدگی اور متعنت سے جواب دیا ہاں بات تو درست ہے لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے تمہارا اور ان کا دن رات کا ساتھ ہے اور پھر ابو کی موت کے بعد تو وہ تقریباً روز ہی آتے ہیں تم کب تک ان سے چھپو گی کہاں تک ان سے بات کرنے سے گریز کرو گی یہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں ہما میری سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آتا میں کیا کروں میں جانتی ہوں وہ لبنہ کے چنگل سے نہیں نکل سکتے معاملہ سگے چچا کا ہے وہ ایک ہی دن میں دونوں کا بندھن بان سکتے ہیں اور اس کے بعد مجھے کیا ملے گا سوائے انگوشت نمائی اور جنگ ہسائی کے اور ہاں وہ نوشینہ کی ماں پھر نہیں آئیں کیا ہوا اس سلسلے کا ہوتا کیا اختر بھائی نے دو ٹوک بات کہہ کر امی کا مو بند کر دیا اب آگے کہنے کی گنجائش ہی کیا ہے اس کے بعد بڑی دیر تک ہم دونوں اسی مسئلے پر باتیں کرتے رہے لیکن ہمارے کچھے ذہن اور خام دماغ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے چند دنوں کے بعد ایک دن ہما نے کہا تم کو آج ایک بات بتاؤں سمینہ ہاں کیا ہوا کہو آج کالج میں میرے دو گھنٹے خالی تھے اتفاق سے نوشینہ مل گئی الیک سلیک کے بعد جو اس نے لبنہ کی داستانیں چھیڑی تو خدا کی پناہ پورے دو گھنٹے گزار دیئے واقعی؟ ہاں لیکن یہ ہر وقت ان کو ملتی کہاں ہے ان کی امی کو وہاں کی رتی رتی بات کیسے خبر ہو جاتی ہے میں نے حیران ہو کر پوچھا میں نے بتایا تو تھا کہ وہ وہاں سے دھیروں کپڑے سلائی کے لیے لے جاتی ہیں اور کسی نوکر کے پیس کسی کو پریس کر کے کسی کے کنارے موڑ کر اپنے پیسے کھری کرتی ہیں کیونکہ ان کے گھرانے کا تو اللہ کے فضل سے یہ حال ہے کہ اگر دوپٹے کے آنچل کو موڑ کر سینہ ہو تو کسی کے ہاتھ پر اٹھنی ٹکا کر سلوالیں گی لیکن خود سلائی دھاگہ نہیں پکڑیں گی سمجھیں؟ ہاں سمجھیں اختر بھائی یہی روش دیکھ دیکھ کر حیران ہے کیونکہ سنا یہی ہے کہ ان کی ماں اور بہنیں دونوں بڑی سگھڑ اور سلقہ شوار ہیں اور انہوں نے جس محول میں آنکھیں کھولی ہیں وہ وہاں کی بنسبت یہاں کے محول سے زیادہ ہم آہنگ ہے یہی نہیں بلکہ گھر کی عورتوں کی فضول خرچی اور غلط نام و نمود کی وجہ سے اختر کے چچا اب مقدس ہو گئے ہیں وہ بات بات پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں نہ لبنا ان کا کہاں مانتی ہے اور نہ اس کی بھائی بہن لبنا بظاہر اختر بھائی سے بہت زیادہ بے تکلفی برتنے کی کوشش کرتی ہے ان کے ساتھ جاتی آتی بھی ہے اور ان سے فرمائشیں بھی کرتی ہے لیکن اختر بھائی اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے ایک دن کی بات ہے وہ کہیں باہر جا رہے تھے اتفاق سے ان کی شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا انہوں نے لبنا سے کہا کہ اس کو ٹانک دو بھلا وہ کیا جانے یہ باتیں فوراں بولی اسمائل نوکر کو دے کر کہا کہ وہ کھڑے کھڑے درزی سے ٹکوال آئے گا بس پھر کیا تھا اختر بھائی آگ بگولہ ہو گئے لبنا تم کو میک اپ آتا ہے نت نئے فیشن آتے ہیں اور بقول خود تمہارے سوسائٹی میں موف کرنا آتا ہے لیکن گھر کے چھوٹے موٹے کام کیوں نہیں آتے جب اللہ نے پیسے دی ہیں تو کیوں ان کاموں میں وقت زائع کروں زندگی میں اور بھی بہت سے کام ہیں لیکن یاد رکھو کہ حسن اور دولت کبھی ساتھ نہیں دیتے البتہ سلیقہ شواری اور ہنرمندی ہر جگہ آدمی کے کام آتی ہے اختر بھائی نے کہا توبہ ہے آپ بھی کس دقیانوسی دور کی باتیں لے کر بیٹھ گئے اس نے جواب دیا اور پلٹ کر ایک انگریزی فلم رسالے کو دیکھنے لگی تم سے تو واقعی سمینہ لاکھ درجے اچھی ہے پکاتی الگ ہے سیتی الگ ہے یہی نہیں بلکہ باپ کی موت کے بعد اب غریب نے صرف اپنے بھائیوں اور ماں کی خاطر نوکری کر لی ہے ایسی ہی لڑکیاں قابل قدر ہوتی ہیں تو کرتے رہیے قدر منع کس نے کیا ہے اور زیادہ ہمدردی ہے تو سو پچاس روپے ہاتھ پر لے جا کر رکھ دیجئے گھر کا افلاس دور ہو جائے گا بس اسی بات پر بات بڑھ گئی اختر بھائی نے بھی اچھی طرح سنا دیا بات لبنہ کی ماں تک پہنچی اور انہوں نے کہا تم بات بات پر سمینہ کا مقابلہ لبنہ سے نہ کرو کہاں وہ کہاں ہم لوگ ہماری لڑکیاں اور محول کی پلی ہیں اللہ رکھے ان کو کمی کس چیز کی ہے جو بٹن ٹاک ٹاک کر اپنی انگلیاں چھلنی کریں اپنے ناخن ستیہ ناس کریں ہر وقت تم سمینہ اور اس کے گھر والوں کا دم بھرتے ہو رہ گئے ہوتے نہ وہیں جا کر مرتے مر گئے میاں سعادت علی لیکن ایک دن کے لیے بھی تمہیں روادار نہ ہوئے غرص کے چچی جان تو نیچے جھاڑ کر پیچھے پڑ گئیں اور اختر بھائی نے کہا آپ تو خواہ مخابات کا بتنگڑ بنا رہی ہیں حالانکہ یہ ذرا سی بات صرف میرے اور لبنہ کے درمیان تھی کیا اس کو ایک بٹن ٹاکنا تک نہیں آتا بات کسی کے بھی درمیان ہو مجھے اس سے بحث نہیں ہے میں تو اتنا جانتی ہوں کہ تم ہر وقت سمینہ کا مقابلہ لبنہ سے کرتے رہتے ہو اس کے بعد انہوں نے تو بات ختم کر دی کیونکہ وہ کسی قیمت پر بھی اپنے بھتیجے سے بگاڑ نہیں چاہتی تھی گھر آئی لکشمی کی پوجہ یہ ہوتی ہے لیکن اختر بھائی لبنہ سے لیکن لبنہ اختر سے روٹ گئی اس نے رو رو کر آنکھیں سجا لی اور جب اختر بھائی نے کہا بھائی میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے تم اٹوائی کھٹوائی لے کر پڑی ہو تو اس نے کہا آپ بات بات میں میری توہین کرتے ہیں ہر وقت سمینہ کے مقابلے میں مجھے گراتے رہتے ہیں میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں سوائے اپنی زلت اور توہین کے اس نے رو کر کہا نہ اس میں زلت کی بات ہے نہ توہین کی سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اگر میں نے حقیقت بیان کر دی تو کیا گناہ کیا بس تو پھر آپ اپنی حقیقت کو لیے بیٹھے رہیے ایک تو انسان کسی کا دل دکھائے اوپر سے قائل بھی نہ ہو لبنہ نے رو کر کہا میں غلط بات کرنے اور غلط بات سننے کا عادی نہیں ہوں مجھے معلوم ہے کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے اگر اس کو گھرے لکام نہ آئے تو تمام ڈگریوں اور فیشن اور پوزیشن خاک ہے چلیے یہی صحیح جائیے اور سمینہ کی پرستش کیجئے آپ سے میرا کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے لبنہ نے کہا اور اختربھائی غصے میں اٹھ کر چل دیئے اس کے بعد دو چار روز تک ان کی بولچال بلکل بند رہی بات کو لبنہ نے خوش آمد درامت کر کے ان کو منا لیا لیکن لبنہ کی ماں بہت پریشان تھی اور نوشینہ کی امی سے بار بار کہہ رہی تھی کہ تم سمینہ کا کوئی رشتہ لگاؤ اس کی ماں رشیدہ کو سمجھاؤ کب تک لڑکی کو لے کر بیٹھے گی زمانہ خراب ہے باپ بھی زندہ نہیں ہے بہتر ہے کہ لڑکی کے فرض سے سبک دوش ہو جائیں ان کو معلوم ہے کہ جب تک اختر سمینہ کے یہاں آتے جاتے رہیں گے لبنہ کی دال نہیں گلے گی اور نہ اس کے والدین کے خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے غرص کے نوشینہ نے جو کچھ ہماں سے کہا تھا اس نے ایک ایک لفظ مجھے بتا دیا اس کے بعد میری پریشانی اور تشویش میں اضافہ قدرتی بات تھی ظاہر ہے کہ نہ ہماں مجھ سے جھوٹ بول سکتی ہے اور نہ نوشینہ ہماں سے لیکن بات اتنی نازک تھی کہ ہم ایک دوسرے پر یقین کرنے کے باوجود بیوز تھے ظاہر ہے کہ درامے کی مرکزی کردار میں تھی اور میں ہی سب سے زیادہ مجبور تھی نہ میں ان دونوں کا حوالہ دے کر کوئی بات کہہ سکتی تھی اور نہ ان سب کی باتوں کو حرف غلط کی طرح مٹا کر اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتی تھی مجھے جب الجھن میں مبتلا دیکھا تو ہماں نے کہا سمینہ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم پھر اپنے دل کو روگ لگاؤ تم نے اچھا کیا جو سب کچھ مجھے بتا دیا بہرے کیف انجام جھو بھی ہو بگتنا تو مجھے ہے اور مجھی کو ان باتوں پر غور کرنا ہے ہاں سچ تو یہ ہے کاش میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی اس میں تم تو تم کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا فیلوقت تو میں سکول کے کام میں جھٹی ہوں ادھر گھر کے حالات بھی تم جانتی ہو امی کے سر پر بھائی جان اور بھائیہ کے امتحان کی فیض سوار ہے خدا کرے کہ میں کوئی بندوبست کر سکوں میں نے کہا لیکن کچھ بندوبست تو خود ان لوگوں کو بھی کرنا چاہیے جو امتحان دے رہے ہیں ہما نے ذرا سا بگڑ کر کہا ہاں وہ بھی کریں گے اتنے بہت سارے پیسے ہیں کہاں سے لاؤں گی اس کے بعد میں اپنے گھر چلی آئی لیکن دماغ سے ہما کی کئی ہوئی باتیں مہو نہ ہوئیں میں نے کئی راتیں اس ادھیر بن میں گزار دیں لیکن میں نہ کسی نتیجے پر پہنچ سکی اور نہ اپنے لئے کوئی لاحے عمل تیار کر سکی میرا سکول بھی عجیب گورک دھندہ تھا جہاں کی اکثر و بیشتر باتیں وہاں کے لیلو نہار اس سے بلکل مختلف تھے یہاں میرے سکول کی طرح سادگی نام کے کوئی چیز موجود نہ تھی میری ہیڈ مسٹریس نہایت باوقار تھی میں نے ان کو زیور اور سنگھار میں کبھی نہیں دیکھا اس لئے سٹاف کی حمد نہ پڑتی تھی کہ بندھن کر یہاں آئیں لیکن یہاں معاملہ برعکس تھا کبھی کبھی تو یہی معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں کی نوعمر معلمات ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے صرف سنگھار کی مشق کر رہی ہیں ظاہر ہے کہ میرے پاس نہ اتنا وقت تھا نہ پیسہ اور نہ مجھ میں خودنمائی کی صلاحیت تھی میری ہیڈ مسٹریس بزاتے خود سنگھار پٹا رہا تھی وہ جب راؤنڈ پر نکلتی تو میں ان کو سر سے پیر تک دیکھتی اس کے بعد وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی جاتی اور جس وقت مینجر صاحب ہوتے اس وقت ان کا عالم ہی اور ہوتا دو ایک مرتبہ جب وہ کسی کام سے مینجر صاحب کی موجودگی میں ان کے کمرے میں گئی تو میں نے عجب مہکتا ہوا محول اور رنگین فضا دیکھی جس کا اظہار لفظوں میں ممکن نہیں ہے اور ایک آت بار تو یہ محسوس ہوا جیسے میں کسی حسین فلم کا کوئی منظر دیکھ رہی ہوں چنانچہ ایک دن میں نے دبی زبان میں بڑی آپا سے کہا بڑی آپا ایک بات کہوں معاف کیجئے گا برا تو نہیں مانیں گی آپ نہیں نہیں کیا بات ہے بیٹی بتاؤ کیا پھر کوئی الجن پیدا ہو گئی انہوں نے بڑی شفقت سے پوچھا مجھے آپ کا سکول بڑا عجیب لگتا ہے کیوں کیا ہوا میں نے جس سکول میں پڑھا تھا وہاں کے حالات اور محول بالکل مختلف تھے میرا مطلب ہے کہ ہیڈمسٹریس کا کمرہ کھلا رہتا تھا ہم ہر وقت بے دھڑک جاتے آتے تھے کلرکوں کا کمرہ الگ تھا اور ان کا لڑکیوں سے کوئی تعلق ہی نہ تھا میں نے رک رک کر کہا بڑی آپا معمر اور جہاں دیدہ تھی انہوں نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا اور کہا سمینہ تم نے جو اپنے حالات مجھ سے بیان کیے ہیں وہ واقعی بڑے کربناک ہیں تم کو حقیقی معنیوں میں ملازمت کی ضرورت ہے تم یہاں کی ان استانیوں میں سے نہیں ہو جو صرف اس لیے نوکری کریں گے گھر میں دل نہیں لگتا جی آپ بجا فرماتی ہیں میں نے نہایت عدب سے کہا بس تو پھر اپنے کام سے کام رکھو یہاں کی باتوں میں اپنے آپ کو مت الجھو تم جس راستے پر چل رہی ہو ثابت قدمی کے ساتھ چلتی رہو آپ کا حکم میری سر آنگوں پر لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہاں مجھے کن نظروں سے دیکھا جاتا ہے ہاں جانتی ہوں لیکن تم ان کی مطالق پروانہ کرو ہر ایک کی طبیعت اور گھرے لوں محالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں انہوں نے میری طرح گول مول باتیں کی مجھے نصیحتیں کی اور میں خاموش ہو گئی جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ میری ساتھیوں میں زیادہ تر نو عمر لڑکیاں تھیں جن سے نہ بچیاں سمجھتی تھی نہ کلاسوں میں وہ نظم الزبت قائم رہتا تھا جس کی میں عادی تھی ان میں سے کسی کے ساتھ میری دوستی نہ ہو سکی البتہ بات چیت سب سے تھی ایک فرصت کے وقت میں سکول کے اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں سٹاف بیٹھا کرتا تھا بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی کوپیاں دیکھ رہی تھی اتنے میں میری ایک ساتھی تشریف لائیں اور بولیں تم اس وقت یہاں کوپیاں دیکھ رہی ہو باہر دیکھو موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے ہاں موسم تو کل سے خوشگوار ہے لیکن اس کام کے ڈھیر کو کیا کروں جو سامنے پڑا ہے میں نے کوپیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اور انہوں نے ایک کوپی اٹھا کر دیکھا میں کس طرح اس پر صحیح غلط کے نشان لگا رہی ہوں پھر ذرا مو بنا کر بولیں آپ اس قدر محنت سے کوپیاں دیکھتی ہیں اب ان غلطیوں کو کیا کریں گی درست کراؤں گی دوبارہ لکھاؤں گی میں نے جواب دیا کمال کرتی ہیں آپ بھی بھلا یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے تم کو یہ لوگ تنخواہی کیا دیتے ہیں جو ہم اتنی جان کھپائیں انہوں نے بے دھڑک ہو کر کہا کیا مطلب آپ کا میں نے نرمی سے سوال کیا مطلب یہی ہے کہ جیسے دام ویسا کام لیکن بچوں کا اس میں کیا قصور ہے ان کو میں کس خوشی میں یہ فریب دوں کہ وہ بہت لائق فائق اور ہوشیار ہیں ان کی اسلام آئینی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا اس لئے میں سر جھکا کر اپنے کام میں جھوٹ گئی اور جب گھنٹی بجی تو کلاس میں چلی گئی لیکن جب تک سکول میں رہی انہی باتوں کو سوچتی رہی انہی معاملات پر غور کرتی رہی جو مجھے درپیش تھے دوپہر کو جب سکول ختم ہوا تو میں بھرقہ سنبھال کر اپنی ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلی سکول کے پھاٹک کے سامنے سڑے ہوئے پھل مزرسہت گنڈے گولے گرد آلود آلو چھولے اکثر و بیشتر ملتے رہتے ہیں اور بقول ابو مرہوم کے کہ جو خراب مال کہیں فروغ نہ ہو وہ سکولوں میں بگ جاتا ہے لڑکیاں پھاٹک سے نکلتے ہی ان پر ٹوٹ پڑتیں اس طرح جیسے گھر میں جا کر کھانا نہیں ملے گا مجھے سڑکوں پر کھانے سے شروع سے نفرت تھی اس لئے میں یہ منظر دیکھ کر بہت جلتی تھی لیکن اس دن اتفاق یہ ہوا کہ میری کلاس میں ایک کم عمر لڑکی اپنی سہیلی سے الہج پڑی اس نے اس کے ہاتھ سے کھانے کا سامان لے کر پھیک دیا جواب میں اس نے اس کو تھپڑ مارا اور تھپڑ کہا کر لڑکی نے اپنے حریف لڑکی کو چوٹی کھیجی میں دونوں کے پاس گئی ان کا ہاتھ پکڑا کچھ ناٹا کچھ سمجھایا ظاہر ہے کہ اس میں دس بارہ منٹ لگ گئے میری ساتھ کی استانیوں کو ذرا سا میرا انتظار کرنا پڑا میں جو لوٹی تو بولی یہ جھگڑے آپ کب تک چکائیں گی کیوں یہ لڑکیاں کیا ہماری ہیں اس طرح ٹھیلے والے کے سامنے سڑک پر بتتمیزی کریں گی تو کیا ٹوکی نہ جائیں گی میں نے حیران ہو کر کہا ہم صرف کلاسوں کی حد تک ذمہ دار ہیں باہر کے ہم گلی گلی ان کی نگرانی کرتے پھریں گے لڑے چاہیں مرے ہمیں کیا ہماری جان چھوٹی انہوں نے سخت لہجے میں کہا اور میں نے حیران ہو کر ان کی صورت دیکھی اور دل ہی دل میں کہا کہ آپ سچ کہتی ہیں سکول کے اندر ہم کون سی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں جو سکول کے باہر کریں گے میں انہی خیالات میں غلطہوں پیچھا اپنے گھر آئی اور بستر پر پڑے پڑے سوچنے لگی کہ واقعی مجھے ان باتوں سے کیا مطلب میرا کام تو صرف تنخواہ پرس میں رکھ کر گھر آنا ہے اور اسی کی خاطر تو میں یہ پاپڑ بیل رہی ہوں چنانچہ مہینے کی پہلی تاریخ کو جب پہلی مرتبہ میں یہ تنخواہ لے کر سکول سے آئی اور میں نے سارے پیسے اور اپنی ڈیوشن کی کمائی ملا کر ستر اسی روپے امی کے ہاتھ پر رکھے تو وہ خوشی سے پھولیں نہ سمائیں انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر ہزاروں دعائیں دیں اور بہت سے آنسو بہائے کراچی کے موسم کے تلوں سے کون واقف نہیں ہے یہاں نہ سردی آتے دیل لگتی ہے نہ گرمی آتے اور نہ اچانک بارش پر تاجب ہوتا ہے پچھلے کئی دنوں سے موسم خوشگوار تھا پھر اچانک حبس شروع ہو گیا میں جو گھر پہنچی تو امی بیچاری گرمی سے بیتاب تھی تم آگئی سمینہ ہاں میں نے جواب دیا بیٹی تم بازار کس دن جاؤگی میرے پاس کپڑے بلکل نہیں ہیں کم سے کم دو جوڑے تو لے آو میں کل چلی جاؤں گی امی مشکل تو یہ ہے کہ ہما کو آج کل فرصت نہیں ہے اور رضیہ خالہ بھی مصروف ہیں جاؤں کس کے ساتھ یہی تو میں سوچ رہی ہوں خیر آپ فکر نہ کریں بڑی آپا بندر روڈ کے آگے بنس روڈ پر رہتی ہیں ہاں میں کل ان کے ساتھ چلی جاؤں گی ہاں یہی کرو دھر میں ایک ایک کر کے ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں امی نے کہا اور دوسرے روز میں واقعی بڑی آپا کے ساتھ بندر روڈ چلی گئی انہوں نے وہاں کی مارکیٹ سے مجھے سامان دلوایا اور مجھے بس اسٹوپ پر لاکر بولی لو اب تم بس میں سوار ہو جاؤ میں اپنے گھر جاؤں آپ کا بہت بہت شکریہ آپا میں چلی جاؤں گی میں نے باسکٹ میں اپنا خریدہ ہوا سامان سنبھال کر کہا اس کے بعد میں نے ان کو خدا حافظ کہا انہوں نے ہاتھ ملا کر مجھے رخصت کیا اور میں بس اسٹوپ پر دور سے آنے والی بسوں کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے روزے دار عید کے چاند کو دیکھتے ہیں اتنے میں کچھ بوندے آئیں اور میں وہی ایک کان کے چھجے کے نیچے دپک گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے موصلہ دھار بارش ہونے لگی اب تو میں بڑی سٹ پٹائی کیونکہ یہاں تو چار بوندوں میں سواریاں بند ہو جاتی ہیں سڑکوں پر بے فکر اور نوجوان لڑکوں کا راج ہوتا ہے اور پھر جو زبانی اور عملی طور پر کیچڑ اچھلتا ہے اللہ کی پناہ میرا دل اس خیال سے پریشان ہو گیا کہ میں اپنے گھر سے بہت دور تنہا ہوں اور بڑے سوچوں بچار کے بعد جب کوئی چارہ کار دکھائی نہ دیا تو میں جو ہی بارش کا زور کم ہوا فٹ پات پر آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی بار بار مڑ کر دیکھتی رہی کہ شاید کوئی سواری مل جائے اس طرح آگے چلتے اور پیچھے دیکھتے ہوئے میں ایک بس سٹوپ سے دوسرے بس سٹوپ تک پہنچ گئی میں گھر سے بہت کم تنہا نکلتی تھی آج مجھ پر جو سامان لات کر پیدل چلنے کی افتاد پڑی تھی وہ بلکل نہیں تھی اس لیے میں قدم قدم پر گھبرا رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد سانس لینے کے لیے رک رہی تھی میرے پاس سے کئی موٹریں اور موٹر سیکل چھپا چھپ کیچڑ اچھالتی ہوئی گزر چکی تھی میری چپلیں بھیگ چکی تھی سفید چلوار کے پائنچے خراب ہو چکے تھے لیکن میں مسلسل چل رہی تھی زندگی بھی تو ایک راستہ ہے اس میں بھی تو ذمہ داریوں کے سینک کڑوں بوجھ اٹھانا پڑتے ہیں یہاں بھی قدم قدم پر کیچڑ اچھالنے والوں کی کمی نہیں ہوتی لیکن ان دھبوں سے بچ بچ کر برسات کی اس فسلن میں ثابت قدم رہتے ہوئے انسان کو اس راستے پر سے گزرنا ہی پڑتا ہے اور ان موقعوں پر جو حمد ہار جائے وہ انسان ہی کیا میں انہی خیالات میں غلطہوں پیچھا چلی جا رہی تھی کہ اتنے میں ایک گاڑی میرے بلکل قریب آ کر رک گئی میں نے گھبرا کر اپنی رفتار تیز کرنی چاہی لیکن گاڑی چلانے والے نے اپنی طرف کا شیشہ اتارا چہرہ باہر نکال کر کہا تم اس وقت بھیگتی بھاگتی کہاں جا رہی ہے اس امینہ اختر بھائی کی آواز سن کر میں چونکی دل دھک سے رہ گیا جی میں بندر روٹ سے آ رہی ہوں راستے میں برسات نے آ لیا تو کیا اب پیدل گھر جاؤگی چلو بیٹھو گاڑی میں پہلے تم کو پہنچاؤں گا بعد میں خود جاؤں گا انہوں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا میری حالت یہ تھی کہ مرتا کیا نہ کرتا ذرا سے ہچ کے چاہٹ کے بعد میں مجبوراً پچھلی نشست پر پیٹ گئی اس میں شک نہیں کہ کراچی کے فضاء میں اور ان حالات میں مجھے گھر پہنچانے کے لیے گاڑی کا ملنا نعمت غیر مترقبہ تھا لیکن اس کو کیا کروں کہ میرے سامنے وہی چیزیں آ رہی تھیں جن سے میں گریس کر رہی تھی تم اتنی بارش میں کیوں نکلیں امی کے لیے کپڑے خریدنے گئی تھی تم مجھ سے کہا ہوتا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مجھ سے اس قدر تکلف کیوں کرتی ہو غیر کیوں سمجھتی ہو نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں نے دھیمے سے کہا ہے اور ضروری ہے تمہاری جگہ لبنا ہوتی تو جاتی بھی میرے ساتھ آتی بھی میرے ساتھ اور خریداری کا بوجھ بھی زبردستی میرے ہی اوپر ڈالنے کی کوشش کرتی آپ نے پھر اس کا اور میرا مقابلہ کیا میں نے نہایت نرم لہجے میں کہا خیر چلو چھوڑے اس بات کو یہ بتاؤ کہ تم کو کیا واقعی میری باتیں بری لگتی ہیں میں اچھا نہیں لگتا ہوں یا تم نہیں چاہتی کہ میں تم سے زیادہ بات کروں اختر بھائی نے موقع پا کر ایک حساس میں اگلے پچھلے تمام سوالات کر ڈالے اور میں دم بخود رہ گئی اور مجھے خاموش پا کر انہوں نے پھر ایک مرتبہ کہا میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں سمینہ آپ کی بات کا میں کیا جواب دوں اگر آپ کا یہ خیال ہے مجھے آپ یا آپ کی باتیں بری لگتی ہیں تو یہ غلط ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں یا کسی اور گھر میں میری وجہ سے چپکلش یا رنجش ہو میں نے دوسری طرف مو پھیر کر کہا اور وہ میرا یہ جواب سن کر سنناٹے میں آ گیا حیران پریشان ہو کر میری طرف دیکھا اور پھر کہا یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ تمہاری وجہ سے کوئی چپکلش ہے کس نے کہہ دیا کو چھوڑیے یہ بتائیے کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں میں نے بھی حمد کر کے ان سے دو ٹوک بات کی انہوں نے آگے پانی اور کیچڑ دیکھ کر گاڑی کی رفتار بالکل سست کر دی میں نے آئینے میں دیکھا تو ان کے چہرے پر حیرت اور تشویش کے آثار نمائی تھے انہوں نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا سمجھا نوشینہ تمہاری سہیلی ہے لیکن تم ان باتوں میں مت الجھو جہاں کے مسائل ہیں وہیں حل ہو جائیں گے مجھے اپنی زندگی پر اختیار ہے میں بھی اپنا چھبرہ سمجھتا ہوں مجھے سے انکار نہیں ہے لیکن لیکن کیا لیکن یہی کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ تو اپنی سادہ لوہی اور خلوص میں میری تعریف کریں اور لوگ اس بات کا غلط مطلب لے کر بات کا بتنگڑ بنائیں تم تو بہت آگے کی باتیں سوچ رہی ہو خدا سب کا کارساز ہے میں خود اپنے مطالق نہ سوچوں تو کون سوچے گا ابو کی زندگی کی تھنڈی چھاؤں تو ختم ہو چکی ہے جس کی موجودگی میں مجھے کسی بات کی فکر نہ تھی یہ کہتے کہتے میری آواز بھرا گئی اختر بھائی کی گاڑی رک گئی اللہ جانے اس کا سبب تیز بارش تھی یا خود انہوں نے روکی تھی بہر کیف انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور کہا سمینہ خدا کے لئے اپنا دل نہ اداس کرو میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا میں تم سے سچ کہتا ہوں میں اس دنیا میں وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جس میں تمہاری خوشی ہو میری زندگی کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تم خوش رہو میں جانتی ہوں لمنہ کو نہ میں نے کبھی سر چڑھایا اور نہ کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے میری پسندیدگی ظاہر ہو کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ سوسائٹی کی حسین و جمیل تتلی ہے جس کو کبھی ایک مقام پر قرار نہیں اور تم گھر کا سکون اور دل کا قرار ہو اپنے مطالق ان کے موں سے یہ بات سن کر میں عجیب سرور آگئی الجھن میں مبتلا ہو گئی میں نے چاروں طرف برسات کی مدھ بھری فضا کو دیکھا اور اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ برسات واقعی عجیب و غریب کیف پرور موسم ہے جس میں دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں جس میں انسان واقعی ایک نئی دنیا میں کھو جاتا ہے جب چاہنے والے چاہے جانے کی تمنہ جاگ اٹھتی ہے شاید اگر گھر کا روکہ پھیکا اور خوش محول ہوتا تو میرا طرز عمل دوسرا ہوتا لیکن اس وقت تو میں بھی مسکرانے لگی اور میرا دل کنجانی مسرد سے سرشار ہو گیا اس لئے دھیمے سے کہا آپ باتیں بنانا خوب جانتے ہیں حد ہو گئی یعنی تم کو میری بات کا یقین ہی نہیں انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور بڑے پیار سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا آپ پر تو مجھے پورا یقین ہے لیکن زمانے کی گردش پر بھروسہ نہیں اس کے سامنے بڑے بڑے ہتیار ڈال دیتے ہیں تم جگر کا ایک شیر سنوگی سناؤں جی میں نے آہستہ سے کہا اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا شیر تو بہت اچھا ہے میں نے آہستہ سے کہا پسند آ گیا بہت اچھا ہوا ماں نے مطلب بھی سمجھی جی بس یہ سمجھ لو سمینہ کہ زندگی ہم کو بنانا ہے اگر ہمیں ایک دوسرے پر اعتبار ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اپنے راستوں سے نہیں ہٹا سکتی انہوں نے بڑے عظم کے ساتھ کہا اور پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں پھر گہری سوچ میں پڑ گئی اب کیا سوچ رہی ہو میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں نہیں میں جانتی ہوں مگر مگر کیا یہی کہ آج آپ یہاں بیٹھے میری زندگی میں رنگینیاں بھکھیر رہے ہیں زندگی کے سادہ اور بے رنگ خاکوں میں نئی نئی تصویریں بنا رہے ہیں لیکن کل آپ کو اپنے والدین کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوگا میں صرف اس دن کے مطالق سوچ رہی ہوں میں نے یہ بات اس انداز میں کہی کہ ان کو بھی ایک لمحے کے لئے سوچ نہ پڑا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے بھی اپنا دل ٹٹول کر حالات کا جائزہ لیا اور پھر بہت سوچ سمجھ کر بولے نہیں میرے والدین نہ جاہل ہیں اور نہ ان کو دولت کی حوث ہے تم ان کی طرف سے خواہ مخواہ بدگمان نہ ہو جی تم کیا جانو میرے دل میں تمہاری کتنی قدر و عظمت ہے میں سمجھتا ہوں کہ خاندان میں ایسی لڑکیاں خال خال پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دونوں خاموش رہے میں کچھ شاد تھی کچھ پریشان اور اختر بھائی بات بات پر پھول کی طرح کھلے جاتے تھے اور جب اس رنگین فضا اور پرکیف موسم میں جبکہ بارش کے قطرے موٹر کے شیشوں پر جلترنگ بجا رہے تھے راستہ بڑی تیزی کے ساتھ کر گیا اور جب موٹر میرے گھر کے گلی کی طرف مڑی اور پہیوں سے کیچڑ اڑانے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی منزل پر پہنچ گئی ہوں اختر بھائی میرے ساتھ اترے گھر کے اندر تک گئے اور امی نے ان کو دیکھا تو چونک کر کہا اچھا تم بھی آگئے جی نہ صرف آیا ہوں بلکہ ان کو بھی ساتھ لائیا ہوں انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا میں تمہارے لیے بڑی سخت پریشان تھی ہاں میں بھی بارش میں پھز گئی تھی خدا کا شکر ہے کہ اختر بھائی مل گئے میں نے خریدے ہوئے سامان کا پیکٹ امی کے سپاس رکھتے ہوئے کہا اتنی بارش میں کیا حال ہوا ہوگا تیرا آج بات جاتی کل چلی جاتی انہوں نے بڑے پیار سے میرا سر پونچتے ہوئے کہا اور پھر مسکرا کر اختر بھائی سے کہا میری سامینہ ہیرا ہے ہیرا یہ جس قدر میرا خیال رکھتی ہے وہ دونوں مل کر اس کا عشر عشر نہیں رکھتے میں جانتا ہوں اس لئے میں بھی ان کی بہت قدر کرتا ہوں اختر بھائی نے وہیں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر کہا امی ان کے مو سے بات سن کر نحال نحال ہو گئی اور میری طرف دیکھ کر انہوں نے بڑے پیار سے کہا تم جا کر کپڑے بدلو بیٹی میں تمہارے لئے چائے بنا دوں لیکن ایسا نہ ہو کہ تم کو تھنڈ لگ جائے موسم خراب ہے اس کے بعد وہ باورچی خانے میں چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی اور جب تک کپڑے تبدیل کرتی رہی آج کے واقعات اور اختر بھائی کی باتوں پر غور کرتی رہی لیکن میرے پاس ان باتوں پر غور کرنے کا وقت نہ تھا کیونکہ امی چائے بنا چکی تھی انہوں نے مجھے آواز دی اور میں ان کے پاس چلی گئی آؤ بیٹی بیٹھو کچھ کھاؤ گی بہت تھک گئی ہوگی نہیں میں نے جواب دیا میرے سامنے اختر بھائی بیٹھے ہوئے تھے لیکن میری حمد نہ پڑی تھی کہ ان سے نظریں چار کرو میرے احساسات بڑے عجیب سے تھے میری کیفیت ایسی تھی کہ جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی مجھے اپنے آپ سے شرم سی محسوس ہو رہی تھی وہ وقت ادھر ادھر کی باتوں میں گزر گیا اختر بھائی اٹھ کر چلے گئے لیکن میرے دل کی خلش میں کوئی کمی نہ آئی میں شام کو تھکن اتارنے کے بہانے بڑی دیر تک اپنے بستر پر لیٹی رہی دل ہی دل میں ان کے جملے دھوراتی رہی اور جب کچھ زیادہ الجھن محسوس ہوئی تو میں اٹھ کر ہما کے پاس چلی گئی کہو آگئی تم اتنی دیر کہاں لگا دی کیا بتاؤں تم کو آج کی روداد امی کے لئے ضروری کپڑے خریدنے گئی تھی بڑی آپا کو ساتھ لے لیا اور وہ وہیں بندر روڈ پر رہتی ہیں انہوں نے مجھے خریداری کروا کر بس اسٹوپ پر چھوڑ دیا اور پھر جو بارش ہوئی تو مازاللہ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا تھا کہ کہاں جاؤں گی کیا کروں گی دور دور تک کوئی سواری دکھائی نہ دیتی تھی اس لئے پیدل ہی فٹ پات پر چل پڑی وہ تو کہو کہ اختر بھائی اپنی گاڑی میں ادھر آتے ہوئے مل گئے تو مشکل آسان ہو گئی ورنہ نہ جانے کب گھر پہنچتی میں نے ایک ساس میں اس کو ساری روداد سنا دی تو یہ کہو یہ تھاٹ ہیں اس نے شوخی سے مجھے چھڑتے ہوئے کہا اور دفتن میرے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور وہ بہت کچھ بھاپ گئی نہیں نہیں اس میں تھاٹ کی کیا بات ہے بس ایک اتفاق تھا محض اتفاق تو میں کب کہتی ہوں کہ تم لوگ پر پروگرام تے کر کے مل گئے تھے اتفاق تو بس اتفاق ہی ہوتا ہے ہو جائے تو ہو جائے اور نہ ہو تو کوئی اس کو پیدا نہ کر سکے ہما نے جواب دیا اور میں یہ سب باتیں اس وقت مزاق مٹال گئی لیکن رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو یہی محسوس ہوا جیسے ابھی تک رم جھم می برس رہا ہے بارش کی نم اور پرکیف ہوائیں اختر بھائی کی گاڑی کیچر اچھالتی گڑھوں سے بچتی بچاتی چلی جا رہی ہے اور ان کے الفاظ ان کی باتیں ان کے جملے میرے کانوں میں رز کھول رہے ہیں میں نے ان سب باتوں کو ایک لخت پھولانے کی کوشش کی اپنی آنکھیں بند کی اور طبیعت کو نیند کی طرف مائل کیا لیکن مجھے ناکامی کا سامنا ہوا تم کیا جانوں میں تمہاری کتنی قدر کرتا ہوں تم کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے لبنا صرف تفریقہ سامان ہے اور تم گھر کا سکون اور دل کا قرار ہو اختر بھائی کے الفاظ میرے کانوں میں پھر گنجے مجھے یہی محسوس ہوا جیسے وہ اپنی تمام رانائیوں اور وجاہتوں کے ساتھ میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے ایک ایسا سرور آگیں کرب اور ایسی پرمسرت بچینی محسوس ہوئی جس سے میں پہلے کبھی آشنا نہ تھی میں اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی میرے برابر چار پائی پر امی گہری نیند سو رہی تھی میں دھیمے سے اٹھی چپکے سے پانی کا گھڑا کھولا آہستہ سے پانی کا گلاس بھرا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کو حلق سے اتار گئی میں بھی کوشت پوست کی بنی ہوئی ہوں میرے سینے میں بھی دل ہے اور دل میں جذبات اور احساسات ہیں جن کو میں کچل نہیں سکتی دبا نہیں سکتی میں اتنے دنوں سے اپنے آپ کو خامخہ فریب دے رہی تھی ایسا فریب جس کی حقیقت آج کھل گئی لیکن محبت بزات خود ایک سراب ہے اور میرے لیے تو یہ مرحلہ ہی بہت زیادہ کٹھن ہے کیونکہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے بھائی اپنی تعلیم کے لیے مرہون منت ہیں امی کے گراہ گانٹھ میں پیسہ نہیں ہے چند دنوں کے بعد شاید یہ نوبت آ جائے کہ اگر میں چار پیسے کما کر نہ لاؤں تو یہاں چولہ بھی نہ جلے آج کل لڑکے لڑکی کے ساتھ جہیز کے ساتھ بینگ بیلنس بھی چاہتے ہیں اچھی صورت اور عداؤں کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی تمنا ہوتی ہے کہ ہونے والی بیوی اتنی اثر رسوخ والی ہو کہ اس کے باپ اور بھائی لڑکے کو اپنے دونوں کندھوں پر اٹھا کر پرستان کی سیر کروا دیں اور ظاہر ہے کہ میرے سلسلے میں اختر بھائی تو اختر بھائی کسی بھی لڑکے کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی میں نے اپنے دل کو سمجھانے کے لیے سوچا لیکن پھر خیال آیا کہ اس تمنا اور پیسے کی حوث سے اختر بھائی کا کیا تعلق وہ تو خود ہی کہہ چکے ہیں لیکن ان کے والدین ان کے متعلق بھی وہ یقین دلا چکے ہیں میں نے خود ہی سوال کی اور خود ہی جوابات دیئے عقل نے بہت سی باتیں سمجھائیں لیکن دل نے ماننے سے انکار کر دیا اور میں نے وہ رات بڑی کشم کشم گزاری صبح اٹھی سکول گئی کیونکہ میرا سکول گھر سے اس قدر قریب تھا کہ میں پیدل بھی جا سکتی تھی وہاں بارش کی وجہ سے حاضری بہت کم تھی دور سے آنے والی لڑکیاں تقریبا غائب تھی البتہ بڑی آپا موجود تھی کل تم کو بس مل گئی تھی انہوں نے مجھے دیکھتے ہی فوراں سوال کیا ہاں مل گئی تھی لیکن ذرا دیل لگی میں نے مسلحہ تن کہا اور وہ مطمئن ہو گئی اتنے میں سکول کی خادمہ نے کہا میس سمینہ آپ کو ہیڈ میسٹریز بلا رہی ہیں اور میں سیدھی ان کے کمرے کی طرف چلی گئی ہیڈ میسٹریز کا کمرہ میرے لیے نیا نہ تھا لیکن میں اپنی جھجک کو کیا کروں جو مجھے یہاں محسوس ہوئی تھی جب صبح ریجسٹر پر دستخت کرنے جاتی اس وقت تو خیر کوئی بات نہ ہوتی لیکن مینجر صاحب کی موجودگی میں مجھے بڑی الجھن ہوتی اس وقت بھی وہ وہاں موجود تھے کمرے کی فضا میں سینٹ کی خوشبو اور سگریٹ کے دھویں سے عجیب کیفیت تھی میں نے چلمن اٹھا کر آہستہ سے کہا میں آسکتی ہوں ہاں آجائیے بات یہ ہے میس سمینہ کہ ایک ٹیچر چھٹی پر گئی ہے اور ٹائم ٹیبل گڑھ بڑھ ہو رہا ہے ہیڈ میسٹریز نے کہا جی میں نے نظریں نیچی کر کے کہا کیونکہ مینجر صاحب مجھے یکسان گھورے جا رہے تھے اور ہیڈ میسٹریز صاحبہ کی نظریں کہہ رہی تھی میرا مقصد یہ ہے کہ آپ چوتھی کلاس کی دستکاری کا گھنٹہ سنبھال لیں ویسے میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس کام بہت ہے انہوں نے پہلی بار نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور میں نے نہایت سعادت مندی سے اقرار کر لیا اس بات کے ہفتے اشرے بعد ایک روز کلاس میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو کاغذ موڑ موڑ کر کشتی اور ایسے ہی دوسرے کھلونے اور چھوٹے موٹے سامان بنانا سکھا رہی تھی کہ اتنے میں ہیڈ میسٹریز آ گئی اور بولیں آپ کیا کر رہی ہیں میس سمینہ جی میں لڑکیوں کو دستکاری سکھا رہی ہوں اس کے بعد ان کو سلائی بھی سکھاؤں گی انہوں نے حیران ہو کر میری صورت اس طرح دیکھی جیسے میں کوئی انوکھی بات کہہ رہی ہوں میں نے محسوس کیا وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی ہیں پھر کچھ سوچ کر بولیں آپ فرصت کے وقت میرے دفتر میں آ جائیے بہت اچھا میں نے کہا اور جب میں دفتر میں پہنچی تو انہوں نے کہا میس سمینہ آپ کیا دستکاری اور سوزکاری میں واقعی لڑکیوں سے کام کروائیں گی میں نے اس سوال پر چونک کر ان کی صورت دیکھی اور کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کام کروا سکتی ہیں لیکن امتحان میں کیا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے لڑکیاں اتنی جلدی نہیں سیکھ پاتی اور نہ امتحان کے پرچوں میں کچھ کرتی ہیں اچھا میں نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا آپ تو اس طرح کہہ رہی ہیں جیسے دستکاری کا نساب اور طریقہ کار نہیں جانتی ہیں انہوں نے ذرا سے بگڑ کر کہا اور میں نے شرمندگی اور لجاجت سے کہا فرمائیے جو آپ کہیں بازار میں بنی گڑیاں مٹی کے پھل گتے کے گھروندے سب ملتے ہیں لڑکیاں وہیں خرید کر لاتی ہیں اور ہم ان کو دستکاری کے نمبر دیتے ہیں تفصیل بڑی آپا سے پوچھ لیجئے وہ بتا دیں گی جی اچھا میں نے نہایت مری ہوئی آواز میں کہا اور یہ سوچتی ہوئی وہاں سے نکل گئی کہ الہی ہمارے حال پر رحم کر آج جن طالب علموں کو ہم بازار سے خریدی ہوئی چیزوں پر یوں نمبر دے رہے ہیں جیسے یہ خود ان کی بنائی ہوئی ہیں تو کل ان کے لئے جالی سرٹیفیکٹ اور نقلی ڈگریان بھی تیار کر دیں گے ہم ان کو بھی ابھی سے فریب دینا اور خود فریبی پر مبتلا ہونا سکھا رہے ہیں جب میں بڑی آپا کے پاس پہنچی تو وہ بڑے اتمنان سے پان کھا رہی تھیں میری صورت دیکھ کر بولیں کیا ہوا سمینہ جی وہ دستکاری اور سوزنکاری کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا تھا اور اس کے بعد میں نے ان کو ساری رودات سنائی انہوں نے پان کھانے کے بعد اپنے بٹوے کا مو بند کرتے ہوئے کہا تم اگر ان سب چکروں میں پڑھیں تو کرچی ملازمت سمجھی آپ کا کہنا سراکھوں پر آپ سچ کہتی ہیں لیکن یہ تو سوچئے کہ اس طرح تو ہم اس لڑکی کو زیادہ سے زیادہ نمبر دیں گے جو خواہ چاہے کتنی ہی پھوڑ کیوں نہ ہو لیکن اس کے والدین کی جیب بھری ہو اور وہ دستکاری کے بہترین نمونے بازار سے خد سکتی ہو میں نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے تمباکو کی چھٹکی پھاکتے ہوئے کہا تو پھر آپ خود سوچئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا کل یہی لڑکیاں دوسرے لوگوں کے مزامین اپنے نام سے چھپوائیں گی دوسروں سے غزل اور نظم لکھوا کر مہک مہک کر پڑھیں گی انعامی مقابلوں میں انعام حاصل کریں گی دوسروں کی تصانیف اپنے نام سے منصوب کر کے اس پر اترائیں گی اور ان کے نزدیک یہ سب جائز درست بلکہ ان کی تربیت کے این مطابق ہوگا جو ہم ان کو یہاں دے رہے ہیں میں نے آخر کیا ہی ڈالا جواب میں بڑی آپا نے مجھے موٹے شیشوں کی اینک میں سے گھور کر دیکھا اور کہا تمہاری تو وہی مثل ہے کہ قاضی دوے کیوں کہا شیر کے اندر اندیشے میں کیا حساب کے ٹیچر نہیں جانتی کہ ہومورگ ابباجان یا بھائی جان سے کروائے ہے لیکن آخر گھڑ دیتی ہیں دوسرے مزامین پڑھانے والوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جواب لفظ بلفظ کتاب سے نقل ہوا ہے بچے کے دماغ میں ایک لفظ بھی نہیں ہے وہ غریبیے تک نہیں جانتا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے اور کیوں ہیں لیکن ہم اس کو پھر بھی شاباش دیتے ہیں کیونکہ ہم کو تو نوے یا پچانوے فیصد نتیجہ نکالنا ہے اور ان کے والدین کو ہر قیمت پر خوش رکھنا ہے میں نے لمبی چھوڑی تقریر بڑے غور سے سنی چونکہ میں اپنے طالب علمی کے دور میں ان باتوں سے بہت کم دوچار ہوئی تھی اس لئے اب تک حیران تھی اور انہوں نے جب مجھے بدستور حیران دیکھا تو کہا تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی ہے آیا سمجھ میں بی بی زندہ رہنا ہے تو کام کرو وہ جو تمہاری افسر ان کی ٹیچر بھی خوش رہیں بچوں کے والدین کو بھی شکایت نہ ہو اور تمہاری روزی روزگار بھی چلتا رہے انہوں نے بڑی یقانگت سے مجھے سمجھایا اتنے میں گھنٹی بجی اور میں پھر کلاس میں چلی گئی شام کو جب گھر آئی تو بڑی افسردہ و مضمحل تھی تھکن مٹانے کے لئے سیدھ ہی ہما کے پاس پہنچی اس کے امتحانات قریب تھے اور وہ اس وقت وہ فیزکس کے کسی اہم سوال کے جواب میں سرگردہ تھی اس نے کئی ایک صفحے لکھ کر ضائع کر لیے تھے لیکن مسئلہ حل ہوتا نظر نہ آتا تھا اس نے جو ہی مجھے دیکھا کاغذ قلم رکھ دیے اور کہا اچھا ہوا تم آگئی میں اس سوال کے ساتھ سر مار مار کر تھک گئی واقعی ہاں اور تم جانو کہ جب تک میں کوئی سوال خود حل نہ کر لوں مجھے چین نہیں ملتا مگر یہ سب فضول باتیں ہیں تصنیع و اقات اور خرافات ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں میں نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا کیا مطلب تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ڈگریوں اور سرٹیفیکیٹ بیکار مال کی طرح بازار میں ملا کریں گے تم فکر نہ کرو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب ہم لوگ بلا قیمت کے دولت اور بغیر لیاقت کے ڈگریوں کی تلاش میں اتنے آگے نکل جائیں گے کہ لوٹ کر بھی یہ نہ دیکھیں گے کہ اخلاق و کردار کیا ہے میں نے کہا تم آج یہ فلسفہ کہاں سے لے کر بیٹھ گئی ہما نے جواب دیا تم کو معلوم ہے میں آج سکول میں پڑھا رہی ہوں جانتی ہوں وہاں ہم لوگ نہائیت خلوص و عقیدت کے ساتھ اسی قسم کے بیج بو رہے ہیں اور پھر اپنی کاہل اور نہ اہلی سے اس کی آبیاری کر رہے ہیں سات آٹھ برس بعد جب ہمارے بوئی ہوئے بیجوں کی فصل تیار ہو جائے گی تو دیکھنا پھر کیسی فصل اٹھتی ہے تم آج بہت سنجیدہ ہو اور سنگین قسم کی باتیں کر رہی ہو خیر تو ہے ہاں بتاؤں گی تم کو کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے میں جانتی ہوں کہ اس وقت تمہارے موہ میں اپنے ابو کی زبان اور تمہارے دل میں ان کا ضمیر بول رہا ہے یہ الفاظ نہیں انہی کہیں لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس وقت ہوا کیا ہے ہونا کیا بقول ابو کے اگر کسی قوم اور ملک کو صدیوں تک کے لئے تباہ کر دینا ہو تو سکولوں سے فرض شناسی نصاب اور محنت کو ختم کر دو وہاں بدنوانی پھیلا دو دس بارہ سال بعد ہر محکمہ اس کی لپیٹ میں خود بخود آ جائے گا وہ یہی کہتے تھے کہ کاش بیل کسی پودے کو جب تک ختم کرنا چاہتی ہے تو اس کا پہلا حملہ ننی منی کونپلوں پر ہوتا ہے بات کو شاقیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں میں نے بڑی درد بندی سے کہا اور اس کے بعد آج کے واقعات پر تفسرہ کرتے کرتے میں نے کہا ہماں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں یہ ضمیر فروشی زیادہ عرصے تک پرداشت نہیں کر سکتی تم کیا جانو میں ان باتوں سے کس قدر پریشان ہوتی ہوں چلو چھوڑو ایک ڈیڑھ مہینے کی بات ہے اس کے بعد تم کو کسی اور اچھی جگہ ملازمت مل جائے گی پرائیوٹ سکولوں کا تو حال یہی ہے وہاں کا کوئی میار نہیں ہماں نے لا پرواہی سے کہا لیکن یہ سکول برساتی کیڑوں کی طرح ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں ان کا میار تو کیا بلند ہو ڈر یہ ہے کہ سرکاری سکولوں میں بھی انہی کی سطح پڑھنا ہو دیکھ لینا چند دنوں کے بعد یہی ہوگا تم آج بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہو حالانکہ میں تم کو ایک مزید بات بتانے والی تھی کالج سے سوچ کر آئی تھی کہ گھر پہنچتے میں یہ خبر سمینہ کو سناؤں گی سناؤ سناؤ میں نے ساری باتیں اپنے ذہن سے جھٹک کر اشتیاق سے پوچھا خبر یہ ہے کہ وہ جو پروفیسر صاحب تھے نا جن کو تمہارے اور صرف تمہارا رشتہ مطلوب تھا ہما نے پر مزاق انداز میں کہا ہاں تو پھر کیا ہوا ان کا وہ آج کے لبنہ کو انگریزی پڑھا رہے ہیں شرط یا طور پر پاس کرانے کے نسخے کے ساتھ وہاں تشریف لا رہے ہیں سمجھیں تو اس میں کیا بات ہوئی پڑھانے دو تم سے یہ بات نوشینہ نے کہی ہوگی ہاں اسی نے بتایا تھا آج خیر مجھے نہ اس سے دلچسپی ہے اور نہ اس کی کہی ہوئی باتوں پر سوچ سوچ کر اپنا دماغ خراب کرنا چاہتی چلو یہی سہی یہ بتاؤ کہ اب اختر بھائی کیا کہتے ہیں اس نے اچانک مجھ سے سوال کیا اور میرے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی اور میں نے کہا کس بارے میں تمہارے بارے میں اور کس بارے میں آج کل تو تمہاری امیون کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں ہما نے کہا انہوں نے یہ پل ایک نہیں باندھے تھے اور تم ان کو مسمار کرتے کرتے کہیں سے کہیں پہنچ گئیں ہما نے جواب دیا اور میں بالکل چوروں کی طرح نظریں جھکائے گہری سوچ میں پڑ گئی اب کیا سوچ رہی ہو کیا میں غلط کہہ رہی ہوں نہیں تمہارا اندازہ غلط نہیں ہے ہما میں خود اس سلسلے میں پریشان ہوں مجھے تو اب تک ان باتوں پر حیرت ہے جو انہوں نے اس دن کی تھی جس دن میں بندر روڑ سے ان کی گاڑی میں آئی تھی میں تو جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ تم فیلوقت موہ سے کچھ نہ کہو لیکن تار جاتے ہیں تارنے والے اور اس مختصر سی تمہید کے بعد میں نے ہما کوئی ایک ایک لفظ کی تفصیل بتا دی آخر میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہونا چاہیے محبت کوئی رازدار ڈھونڈ رہی تھی اور وہ اس کو مل چکا تھا اور جب میں اس کے سامنے سب پچھ کہے چکی تو دھیمے سے کہا ہما میں عجیب کشم کشمے ہوں کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب باتیں بڑے خلوص اور صداقت سے کہہ رہے ہیں الفاظ ان کی دل کی گہرائیوں سے نکل رہے ہیں اور بعض مرتبہ یہ محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب چیزیں وقتی ہوں یہ محل ریت پر بن رہے ہوں جن کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں اب یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ قول بزرگوں کے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو ہما نے بڑے بزرگانہ انداز میں مجھے نصیحت کی یہ تو ٹھیک ہے لیکن میں جذبات کے دھارے میں بہنا نہیں چاہتی بہنا بھی نہیں چاہیے اس نے جواب دیا ہم دونوں یہی باتیں کرتے رہے اس کے بعد امی نے مجھے کھانے کے لئے بلوا لیا اور میں وہاں سے لپک کر اپنے گھر آ گئی مجھے کھانے کے لئے